اس پورے پرکڑوں کیسے دیکھیں؟ شاہ کی معاف کے طور پر یا نوٹس کو فیل کرنے کے طور پر چاہتے ہیں؟ آپ پر بھولو اور معاف کرو اور آگے بڑھو دیش کے حط میں، پردیش کے حط میں، پردیش فراشوں کے حط میں اور ڈیموکرسی کے حط کے انتا ہے ڈیموکرسی خطرے میں ہیں، یہ لڑائی ڈیموکرسی کو بچانے کی ہے اس میں جو ہمارے ودایکوں نے ساتھ دیا، سور سیدھک ودایک ایک ساتھ رہنا اتنے لنبے سمیں تک اپنا آپ میں بہت بڑی بات ہے جو ہندوستان کے ساتھ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا تو یہ ڈیموکرسی کو بچانے کی لڑائی ہے، آگے بھی جائے رہے گی ہماری لڑائی اور باقی جو اپیشوڈ ہوا ہے، ایک پرکار سے بھولو اور مااف کرو کے ستتی میں رہیں سب ملکے چلیں کیونکہ پردیش فراشوں نے بسوار کر کے سرکار بنایتی ہے ہماری ہماری سب کی نماری بنتی ہے، انہیں بسوار کو بنایا رکھیں ہم لوگ اور پردیش کی شیوہ کریں، سور شاشن دیں اور کورونا کا مقابلہ کریں سب مل کر کے یہ جیت جو ہے، یہ جیت، یہ جیت اطلی پردیش فراشوں جیت ہے پورے پردیش فراشوں نے جو ہمارے ایمیلے کی ہنسلا پرزائی کریں ٹیلی فران کر کر کے، آپ نشچین ترو مینہ دو میں لگتا ہے، پرواں مت کرو جیت سرکار کی ہونی چاہیے، سرکار اسٹیبل ہونی چاہیے اس کے بعد میں آپ ہمارے گھروں پر، تو یہ جو جذبہ تھا پورے پردیش فراشوں کی اس کی جیت ہے، میں ان کو بھدائی دیتا ہوں، دھنیمہ دیتا ہوں پردیش فراشوں کو اور بھدائی دیتا ہوں کہ جیت ہماری سود نشچت ہے، آنے والے وقت میں اور دگنے جو سے سب کام کریں گے آپ کی شوا کریں گے جنتہ سے کہتے رہے ہی، میں تھاسو دور کونی، اب ویدائیکوں کو یہ کہنا پڑھا، اپنے ویدائیکوں کو میں تھاسو دور نہیں پہلے بھی کہتا، آج بھی کہہ رہا ہوں اور ویدائیکوں کے آپ پر کے اندر سمدھ اچھے بنے ہیں ایک منہ ساتھ رہتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہو کہ کتے اندر سمدھ بنے ہوں گے، سب ملکے ایک جوڑوں کے سنکلب کیا ہے ہمیں جا کر پردیس واشیوں کی شوا کرنی ہے جو ہمارا پرمتھرم بنتا ہے ویدائیکوں کی ناراضگی کو ہم نے دور کرنے کا پریاش کیا ہے ان کی ناراضگی ہونے سوابہ بک ہے جس شروع میں یہ اپیشوڑ ہوا، ان کو ایک منہ رہنا پڑا اس سے ناراضگی ہونے سوابہ بک تھا ان کو میں نے سمجھایا ہے کہ دیس اور پردیس اور پردیس واشیوں کے اور لوگ تندر کو بچانے کے لیے کئی بار ہمیں سین بھی کرنا پڑتا ہے ہم سب آپ پر میں مل کے کام کریں گے جو ہمارے ساتھ چلے گئے تھے وہ بھی باپر آگے ہیں مجھے امید ہے کہ سب گلے سکھوے دور کر کے سب مل کے پردیس کی شوا کرنے کا سنکر ہم پورا کریں گے سر آپ کا پتر وہ چرچہ میرا جو پتر ویدائیکوں کو لکھا آپ نے پتر میں نے پکس کو ویپس کو سب کو لکھا تھا اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس پتر کا بڑا ایمپیکٹ پڑا اور اسی کارن سے بی جے پی کے جو تین تین پلین کیے ہائر انہوں نے ائرکریفٹ گزرات بیڑھنے کے لیے مشکل سے ایک جا پایا وہ پورا نہیں بھراوا تھا اور ان کا کل سے کیمپ لگنا تھا کارون پلاجہ ہوتل کے اندر میٹنگ تھی وہی رہنا تھا باڑے بندی ہو رہی تھی جو کہتے تھے ہمیں باڑے بندی کیوں کر رہے ہو یہ کیا نوبت آگئی کہ باڑے بندی ان کی ہونے لگ گئی ان سے جو حالات بنے ہیں پردیش کے سامنے پوری طرح وہ ایکسپورٹ ہو گئے پورا کھیل ان کا تھا سرکا کو ٹوپل کرنے کا سردنٹر تھا جو انہوں نے کرنا ٹک میں بھی مردی پردیش کے اندر بھی جو کچھ بھی کیا دنیا جانتی ہے اور لوگ پسند بھی نہیں کرتے ہیں وہی سردنٹر راجستان کا تھا جو پوری طرح دھرست ہو گیا ہے باجبہ جو آروپ لگا رہی ہے اشوک گہرود اس پورے پرکرن پر ایک لائن میں کیا کہنا چاہیں گے کسی کی جیت کسی کے ہار یا کیا ڈیو کسی کا ہمارا جو ہار جیت کی بات نہیں ہوتی ہے ادیش یہ کیا ہے شدانت کیا ہے نیتییں کیا ہے کاریکٹرم کیا ہم لوگوں کے اس پر ہم لوگ سوچتے ہیں اور وہ کانگریز کے پکس میں ہیں کانگریز کا جو ساندار مارکہ گاندی کی جمانے کا احتیاط ہے پنڈیت نیرو سردار پٹیل مولانا ابو کلا مہارزاد امیرکر صاحب نے بنیا سویدان چھتر سال کے بعد میں ہمارے یہاں لوگ تندر قائم رہا ہے اور اب بھی میں کہنا چاہوں گا اس دیش کے اندر لوگ تندر آنے والے صدیوں تر قائم رہے یہ ہمارا سپنا رہے گا جندگی کا اس کو بچانے کے لیے ہم سب ایجیوٹ رہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ پردیش پردیش ایجیوٹ رہے گا کسی قیمت پر جو منٹروبے ہیں باردی جندہ پارٹی کے لوگ تندر ختم کرنے کا وہ کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے یہ راہول گاندی کا بھی سوچ ہے سونیا گاندی کا سوچ ہے ہم سب کا سوچ ہے اس پہ ان کے نیترزم چلیں گے اور ڈیموکریزی کے بچانے کے لیے کتنے بڑا سنگس کرنا پڑے ہم چوکیں گے نہیں اور ستے کی چیز ہوتی ہے ستے میو جہتے ستے میو جہتے